صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال دی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے کوئی تور پہ گئے ہیں نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں واپس آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رومن اور پرشن امپائر گرے گی تو وہ یہ فورسی کرتے تھے ابھی تو کیسرہ کی جنگیں ہم نے لڑی نہیں ہے تو حضور اس سے پہلے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں لیکن اللہ نے تو آپ کو پروفٹ منوانا تھا نا کہ آپ کے جانے کے بعد فتوات کروانی تھی تاکہ پتا چلے کہ پیچھے اللہ کھڑا ہے اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے بادشاہوں نے فتوات کی ہیں نبی علیہ السلام کی تو دعوت کا کلائمکس عزد عبقر اور عزد عمر عثمان علی کے دور میں جا کے ہوئے ہیں جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے ہیں تب بھی اللہ کی پیچھے سپورٹ تھی اللہ نے اس دین کو غالب کرنا تھی تو بخاری کے لفاظ ہیں عزد عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا عزد عبقر آئے انہوں نے عزد عمر کو دیکھا اگنور کر کے سیدھا حجر عائشہ میں گئے نبی علیہ السلام کے مبارک کفن کو ہٹا کے آپ کے ماتے پہ بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ آپ پہ دو موتیں جمانی کرے گا ایک موت تو سب کے نصیب میں اب تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو اللہ نے آخرت کی دے دیا اور پھر باہر نکلے عزد عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ عزد عمر نے بات نہیں سنی تو عزد عبقر ممبر کی طرف چڑھے ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو حدیث کے لفاظ ہیں کہ لوگ عزد عبقر کا رگارٹ باقی اصحاب سے زیادہ کرتے تھے عزد عمر کو تنہا چھوڑ کے لوگ عزد عبقر کی طرف متوجہ ہو گئے پہلے وہ جو سارا میلہ ان کے گد لگا تھا شفٹ ہو گئے تو انہوں نے حمد و صلاح کے بعد انہوں نے کہا اما بعد فمن کانا یعبد محمدن فإن محمد قد مات سر کلیجے پہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا عزد عمر کو بھائی جملہ بولتے ہوئے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کو موت آگئی ہے وَمَلْكَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهِ مُوت اللہ زندہ ہے اللہ کو بھی موت لے گی کیا توحید کی تعلیمات ہیں حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے تو عید بیان ہو رہی ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیوں سر پہلے دی انسانیت نے رسک لیا دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ تو کھڑا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ نبیل اسلام کو عیسیٰ ابن مریم نہیں اللہ نے بننے دیا ایسے تربیتی آفتہ وہ صحابہ جو کل تک آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے آج مفاق پہ کھڑے ہوکے فرضی خطبہ دے رہے ہیں جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد کو موتہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو اللہ زندہ ہے پھر آیت بھی پڑھی صرف فرضی جملہ نہیں بولا آپ تو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو گیا ایسے تربیتی جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نبیل اسلام کو کسی نے خدا نہیں بنانا کیونکہ بخاری عدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا سروارفدگی دیوانگی عشق کی ساری کیفیت حضور کی وفات کے بعد بلکل چینج ہوگی صحابہ ہونا تو چاہیے تھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے جا کے قبر کی مٹی چاٹنا چونک کر دیتے ایسا نہیں ہوا وہ تعلیمات کی بونڈریز کو کراست نہیں کرتے تو پھر انہوں نے آیت پڑھی سورہ علی مران آیت نمبر 144 محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی اگر یہ فوت ہو جائیں یا دین جو جنگ میں قتل کر دیے جائیں شہید ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھیر جاؤ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی انکا میتون و انہوں میتون ہے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موتانی تمہارے مخالفین کو پھر تم اللہ کے حضور جھگڑ ہوگے اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا یہ سیدنا بکر کی حضور کی وفات کے وقت استقامت تھی پھر جھگڑا کھڑا گیا حضور کو دفنانا کی طرح جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیدنا بکر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے تو حضور کی جو چارپائی ہے نا اس کے نیچے ان کی کمر کھو گیا وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دی پہلے صحابہ میں رائے نہیں تیعہ ہو رہی تھی کہاں دفنانے پھر سنن سائی القبرہ کے اندر پورا وفات و نبی چپٹر ہے سنن بن باجہ میں بھی موجود ہے کچھ حصہ اس کا پھر لوگوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوگا انہوں نے کہاں ہوگا اسی طریقے سے تقبیر کہو اور سورہ فاتحہ اور اس کے بعد دروش شریف اور اس طریقے سے چار تقبیرات پڑھو لیکن ایک فرق تھا کہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول صحابہ نے دیا ہے کہ آپ کی جو جنازے کی نماز ہے نا وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی صحابہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے کہ حضور کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کروائے حجرے میں ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے اکیلے اکیلے جنازہ ادا کرتے تھے وہ ڈیٹیل میں آتا ہے دو تین دن تک جنازہ ہوتا رہا ہے پہلے مرد داخل ہوئے اس کے بعد بچے غلام پھر عورتیں اس طریقے سے سب نے جنازہ پڑھ رہا ہے ظاہرہ ایک لاکھ زیادہ لوگ تھے جنازہ پڑھ رہا ہے اس موقع پہ بھی سعید عبقر کی آپ استقامت دیکھیں ورنہ حضرت عمر کتنے سٹرانگ اصحاب کے مالک تھے ان کی حالت آپ دیکھ لیں جب ضرورت پڑھی ان کے مضبوط اصحاب کی تو کلیپس کر گئے ابو بکر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو حضور کو پتا تھا نا میں نے مسلحے پہ کسے کھڑا کرنا ہے اور بخاری میں الفاظ ہیں جب مسلحے پہ کھڑا کیا آپ فرمایا ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیں صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے جو مسجد کا دروازہ ابو بکر کے گھر کی طرف ہے وہ کھولا رکھو باقی سارے بند کر دیں تو نبیل اسلام کو یہ پتا تھا کہ کس لیول کا کس بندے کا یعنی ایمان ہے اس کے آساب ہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں جب حضور بکر نے خطبہ دیا حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے اور مجھے یقین آگیا کہ حضور فوت ہو چکے یہاں قرآن و دیس سن کے کسی کے کان پر جھو تک نہیں دنگتی وہاں پہ حضرت عمر کا خطبہ اور آیات سن کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے کہ یہ تو واقعی ہے تو قرآن کی آئیات اور اس میں بخاری مسلم صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کئی دن تک ہم جب بھی صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت سنایا کرتے تھے مما محمدن الا رسول قد خلط من قبلی رسول افا اماتا او قتلن قلبتن الا عاقابکو کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول انہیں بھی تو موت آنی ہے تاکہ ہمیں یہ یقین آجائے کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو یہ صحابہ اکرام اور امردوان کی نبیر اسلام کے ساتھ عقیدت تھی اور سیدنا عبقر آپ کو بلکل سروے اول میں نظر آئیں گے ٹاپ آف دا لسٹ معاملات کو ہینڈل کرنے میں چیزوں کو بلکل من وان سنت کے مطابق ڈالنے میں اور ہر معاملے میں رجول آنے کے اوپر اور اہلِ بیعت کے ساتھ کمیٹمنٹ کے اوپر ہر مسئلے میں آپ کو حضور دبکر صدیق کی قربانی ہے ٹاپ آف دا لسٹ نظر تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی فلبدی میں ہیں تو اور گھنٹوں بہت سکتا ہوں مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں یہ فضائل کے اعتبار سے آخر میں حصول برکت کے لیے میں وہ حدیث بیان کروں گا جو میں اکثر بیان کرتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آکے ان کی میت پہ سلام پڑھ رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کیا عروج ملا تو کہتے ہیں اتنے میں میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص میرے پیچھے آکے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندے پہ یوں کونی رکھی میری پیٹ اس کی جانب تھی اس نے کونی میرے کندے پہ یوں رکھی اور حضرت عمر کی میز سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے عمر اللہ تجھ پہ رحم فرمائے تو ضرور عرض پہ ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں ان عامال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا کہ اگر اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے مجھے بہترین عامال چاہیے تو تیرے عامال ظاہر ایڈی رومان اور پرشن اپائر گھری ہے کس لیول کا عروج کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا تو مجھے بڑی امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے یعنی رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر اور پھر عزت عمر بھی وہیں پہ پہنچ گئے تو مجھے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے لگتا تھا جس طرح وہ اپنی زندگی میں کہتے تھے میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر مجھے پتا تھا تم نے جا کے انہی سے ہی ملنے جا کے اور دیکھ لیں کبر بھی پھر ساتھ بنی گئے دونوں کی تو عبداللہ ابن باس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی بن عبی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پر میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ انہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اللہ تعالی ہمارے دنوں میں خلفہ راشدین کی محبت اہل بیعت کی محبت راسک فرمائے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اور قیامت والے دن حوض کوسر پہ ان کے ساتھ محشور فرمائے آمین ثم آمین آمین